اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے تھک چکے ہیں اور ان کو فرق نظر نہیں آرہا بلڈ پیشر ویسے کا ویسے ہائی رہتا ہے تو ان کے لئے یہ خاص ویڈیو ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف وہ میرے بھائی وہ میرے دوست جو بلڈ پیشر کا شکار ہیں اور میڈیسن لے لے کے تھک چکے ہیں جن کو میڈیسن سے کوئی فیدہ نہیں ہو رہا وہ ایک دفعہ میرے اس بتاہوے نسخے پہ ضرور عمل کریں انشاءاللہ و تعالی آپ کا بلڈ پیشر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا دوستو یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہے تو آپ سب سے گزارش ہے آپ کا جو بھی مریض جو بھی کوئی بندہ جو بھی عزیز و اقارب اس بلڈ پیشر کی مرض میں مبتلا ہے تو اس کو یہ نسخہ ضرور ازمائیں انشاءاللہ و تعالی یہ بلڈ پیشر کا مرض ختم ہو جائے گا سب سے پہلے کچھ احتیاطی تدبیر ہیں جن پہ آپ کو عمل ضرور کرنا ہے جو لوگ بلڈ پیشر کے مریض ہیں تو کوشش کیا کریں دوستو کہ آپ سوڈیم کی مقدار کم سے کم استعمال کریں کوئی بھی نمکیات والی چیز نمک والی چیز کم سے کم استعمال کریں الکوہل وغیرہ ڈرنکس وغیرہ جو ہیں یہ کم سے کم استعمال کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ صبح کے ٹیم واک کیا کریں ورزش کیا کریں اور اپنی غزاؤں میں فروٹس کا زیادہ استعمال کریں سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں خوشک میوہ جات کا استعمال کریں لیکن خوشک میوہ جات استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے آپ کے لئے بعض خوشک میوہ جات کے اندر نمک کی مقدار شامل ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے اگر خوشک میوہ جات استعمال کرنے ہیں تو نمک کی مقدار کے بغیر خوشک میوہ استعمال کرنا ہے جس کے اندر نمک شامل نہ ہو تو چلتے ہیں دوستو اس کے علاج کی طرف کرنا آپ کو یہ ہے کہ پنساری کی دکان سے دس گرام چھوٹی چندن لینی ہے اور دس گرام خوشک دھنیا لینی ہے ان کو آپس میں مکس کر کے پسوا لینا ہے پسوانے کے بعد دوستو اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ چھوٹکی بھار صبح نہار مو پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے اور چھوٹکی بھار رات کو سونے کے ٹیم استعمال کرنی ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا بلر پیشر بلکل نرمل ہو جائے گا اور اگر آپ کسی بھی قسم کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو وہ آپ پہلے بند کر دیں اور اس کو بعد میں شروع کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں چھوٹی چندن پنساری کی دکان سے آپ کو عام مل جائے گی تیس چالیس ریال کی آپ لے سکتے ہیں دس گرام ملے گی انشاءاللہ دس گرام چھوٹی چندن اور دس گرام خوشک دھنیا ان دونوں کا پوڈر بنوالے اور چھٹکی بھار صبح خالی پیٹ اور چھٹکی بھار رات کو سونے کے ٹیم استعمال کریں انشاءاللہ وطالعہ آپ کو کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ساتھ میں احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کریں چکنائی والی چیزیں بالکل لاکھ ہیں اگر آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو کوشش کریں پہلے کولیسٹرول لیول کو کم کریں تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو صحت و تدرستی عطا کرے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اگر میرے کسی بھی بھائی کا کسی بھی ویورز کا کسی بھی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو تو نیچے کومنٹس کر کے پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ ضرور رہنمائی کروں گا